او تو ونی صاحب آئے ہیں آئیے آئیے آپ ہی کا انتظار تھا السلام علیکم قیس کے سلام کرنے پر خولہ بیگم نے بولا تھا ہم خوش تو بہت ہوگے نا تم آخر کوئی اتنا بڑا کارنامہ جو سر انجام دیا ہے تم نے جی کونسا کارنامہ قیس نے ناسمجھی میں خولہ بیگم کو دیکھا تھا تب ہی پیچھے سے رمل کے بابا کی آواز سن کر قیس نے محبت سے ان کے آگے اپنا سر جھکایا تھا آؤ برپردار کیسے ہو جی الحمدللہ اللہ پاک کا بہت کرم بابا جان آپ کیسے ہیں بیٹا اتنے دنوں بعد آئے ہو اور نمل کو بھی ساتھ نہیں لائے جی بابا جان وہ نمل کا ایک ٹیس تھا اس لیے وہ نہیں آئی صحیح آج آپ کھانا ہمارے ساتھ کھا کر جائیے گا بابا جی نمل اکیلی ہوگی کوئی بات نہیں بیٹا آپ ادھر انابیہ کو بھیج دیں جی بابا جیسا آپ کہیں آگا جان کدھر ہیں وہ ڈیرے پر ہیں ٹھیک ہے بابا جان میں ان سے ملوں ٹھیک ہے بیٹا کیس کے جاتے ہی خولہ بیگم گصے سے پھونکاری یہ کیا بہت پیار آ رہا تھا اس ونی پر خولہ بیگم کام کچھ ایسے کرنا چاہیے کہ سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے اوہ آپ تو بہت تیز نکلے سائیں بس تم آج کیس کی پسند کا کھانا بنواو دیکھو ہم کیس کو کیسے رام کرتے ہیں جی ٹھیک ہے آگا جان یہ عمر ہے آپ کی ڈیرے پر آنے کی آپ سے کہا تھا نا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھے بلا لیجیے گا کیس بیٹا ہم روز روز آپ کو بلانے سے رہے اب گاؤں میں سو مسئلے ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے اچھا بتاؤ گڑیا کیسی ہے جی ٹھیک ہے وہ بھی آگا جان اسے نہیں لائے نمل کا نام سنتے ہی کیس کو آج کی صبح والی حرکت یاد آئی تھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی کیا ہوا بیٹا خود ہی خود مسکرا رہے ہو جی وہ کچھ نہیں ہاں نمل کا ٹیس تھا اس لیے ٹھیک ہے چلو آگا جان میں نے غلام سے کہہ دیا ہے وہ حل کر لے گا پانی کا مسئلہ آپ ٹینشن نہ لیں ارے میرا لال آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں رات کا کھانا سب کیس کی پسند کا تھا کیس نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا تھا کیس یلو کھیر تب ہی مورے کھیر کا باول لے کر آئی تھی میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اپنے بیٹے کے لیے لائیں مورے ہم بہت مزے کیا کیس نے چمچ موہ میں ڈالتے ہی کمنٹ پاس کیا کیس نے پورا باول ختم کر دیا تھا مورے نمل کے لیے بھی کھیر دیجئے گا ٹھیک ہے بیٹا لیکن نمل کا نام سنتے ہی خولہ بیگم کے چہرے پر سایا سا گزرا تھا واپسی پر مورے بیگم نے کیس کو نمل کے لیے بھی کھیر ڈال کر دی تھی لیکن سامنے سے آتی خولہ بیگم جان بوچھ کر کیس سے ٹکرائیں اور کھیر والا باول نیچے گر گیا ساری کی ساری کھیر فرش پر بکھر گئی تھی اوہ یہ کیا کیا بھابی آپ نے اب تو گھر میں اور کھیر بھی نہیں ہے نمل کے لیے ارے کوئی بات نہیں مورے ہم اگلی دفعہ لے جائیں گے نمل اکیلی ہوگی اوکے بیٹا فی آمان اللہ ابھی کیس نے سفر سٹارٹ ہی کیا تھا کہ اس کا سر بھاری سا ہونے لگا عجیب سا دل ہو رہا تھا لیکن کیس نے سر جھٹکتے ڈرائیونگ تیز کر دی تھی آنکھیں لال سر ہو گئی تھی جیسے انگارہ ہوں لیکن گھر پہنچتے تک کیس کی سیچویشن عجیب ہو چکی تھی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم میں آگ بھر دی تھی گاڑی پاک کرتے وہ لڑک کھڑاتے قدموں کے ساتھ لفٹ کی طرف پڑھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ آنکھیں لال سر ہو گئی تھی جیسے انگارہ ہوں اس نے کامتے ہاتھوں کے ساتھ پاکٹ سے چابی نکال کر بہت مشکل سے دروازہ کھولا تھا نمل جو کیس کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی سوچ میں پڑ گئے کیا کروں ہاں وہ جو شاپنگ کی ہے وہ چیک کر دی ہوں اس نے اپنا نائٹ ڈریس نکالا اور چینج کرنے چلی گئے نیک کا بلاک کلر کا نائٹ گاؤن پہن کر جب وہ باہر آئی تو منظر قیامت خویز تھا پہلی بار نائٹ گاؤن یوز کرنے کی وجہ سے اسے اچھے سے پہنا نہیں جا رہا تھا یہ سیٹ کیوں نہیں ہو رہا گردن سے سٹریپ بند نہ کرنے کی وجہ سے وہ کبھی ایک طرف سے گر رہا تھا تو کبھی دوسرے کندے سے کیسے صحیح کروں اسے ہاں خانجی آئیں گے تو ان سے پوچھوں گے اپنے ہلیے سے بے نیاز وہ خود سے ہی باتوں میں مگن تھی تب ہی فلیٹ کا دروازہ کھولتے کیس لڑ کھڑاتے قدموں سے روم میں داخل ہوا لیکن شیشے کے سامنے نمل کو نائٹ گاؤن میں کھڑا دے شدت جذبات کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی خان کو دیکھتے ہی نمل بھاگ کر اس کے سینے لگی تھی خانجی آگئے آپ نمل کے ساتھ لگتے ہی کیس ساکین ہو چکا تھا جذبات کا ایک توفان تھا جو اس وقت اسے بہا کر لے جانے کو تھا دیکھئے نا خانجی ہم بیو کے ساتھ یہ ڈریس لے کر آئے لیکن یہ اب ہم سے سیٹ نہیں ہو رہا بچپنے میں نمل نے نہ تو کیس کے حسار کی گرمی محسوس کی اور نہ ہی اس کی تیز ہوتی دھڑ کر کیس نے اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے نمل کی طرف دیکھا تو اسے لگا کہ آج کی رات بڑی مشکل ہے جذبات کے سمندر میں وہ پاگل ہو جائے گا اور ایسا ہی ہوا چھوڑیں ہمیں نمل کی آنکھوں سے آنسو بہ بہ کر اس کی گردن پر گر رہے تھے لیکن کیس کو کہاں پروا تھی کہ اسے کہاں ہوش تھا کہ وہ اپنی گڑیا کو تکلیف دے رہا تھا کیس نمل کو شاور کے نیچے کھڑا کرتا شاورون کر چکا تھا رو رو کر نمل کی آنکھیں سوج گئی تھی کیس بے ہوش سا بیٹ پر لیٹا تھا بکھرے بال گردن پر کیس کی وحشت کے نشان نمل کے رونے کو مزید بڑھا رہے تھے خانجی کیوں کیا آپ نے ایسا آج آپ نے نمل کو خود کی نظروں میں گرا دیا خود سے زیادہ بھروسہ تھا کہ آپ پر وہ چلتے ہوئے روم کے دروازے کے باہر آ کر بیٹھ گئی تھی ہم کبھی معاف نہیں کریں گے آپ کو کبھی بھی نہیں تبھی فلیٹ کا دروازہ کھلا اور کوئی جلدی سے فلیٹ میں داخل ہوا تھا میرا بچہ نمل ہم نے تو اچھا خواب نہیں دیکھا تھا کیا ہوا ہے آپ کو اور یہ کیا حال بنایا ہوا ہے آپ نے نمل کا بکھرا سراپا اس کی گزری رات چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا اما خان جی بہت گندے ہیں بہت گندے یہ ہمارا حال کر دیا رات ہمیں اتنی تکلیف تھی اما روتے روتے نمل چیخ رہی تھی بس میرا بچہ بس چلو میرے ساتھ اب تم ادھر ایک منٹ نہیں رہو گی وہ کہتے ہی نمل کے سر پر اپنی چادر ڈالتے اسے باہر کی طرف بڑھی تھی کیا اس کو دن بارہ بجے ہوش آیا تھا اپنا بھاری سر پکڑتے وہ اٹھ بیٹھا تھا کچھ دیر تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کدھر اور کس حال میں ہے پھر اپنے سینے پر نظر پڑھتے ہی وہ ساکت رہ گیا وہ اچانک بیٹ سے اٹھا تھا گریہ کہاں ہوا پورا فلیٹ چھان مارا تھا لیکن نمل اسے نظر نہیں آئی تھی نمل وہ چیختے ہوئے نیچے بیٹھ گیا پاگلوں کی طرح چیختے وہ نمل کو آوازیں دے رہا تھا کیا کر چکا تھا وہ اتنا بے بس کیسے ہو گیا کہ اپنی ہی گریہ کو تکلیف دے ڈالی نمل کی چیخیں اور اس کی فریادیں کچھ بھی یاد نہیں رہا اس کو کیسے وہ اپنے جذبات پر کابو نہ پاسکا اس کا دماغ ماوف ہو رہا تھا اتنا ماوف کہ اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آ رہا تھا کہ کل کی رات اس کی یہ حالت کیوں ہوئی اچانک اس کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا نمل اکیلی کہاں جا سکتی ہے وہ ٹھیک تو ہوگی کہیں اس نے خود کو کچھ کر تو نہیں لیا ادھر حویلی میں خولہ بیگم نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا ہائی میری بچی میری پھولوں جیسی بچی کا اس نے کیا ہشر کر دیا ہائی میری بچی دیکھیں تو صحیح دیکھا میں نے کہا نہیں تھا وہ ونی وہ بد ذات اس پر اعتبار نہ کریں لیکن نہیں آغا جان کو تو بہت اچھا لگتا تھا وہ اب اس نے آپ کی پوتی کو داغ دار کر دیا نا اب تو یقین آ گیا ہوگا نا کہ کتنا اچھا ہے وہ نمل روتے ہوئے مورے کے سینے سے لگی ہوئی تھی رو رو کر اس کی حالت خراب ہو چکی تھی جب بھی کوئی کوئی بات پوچھتا وہ چیف نے لگتی بلاؤ کیس کو جلدی آغا جان کے کہتے ہی نمل کے بابا نے کیس کا نمبر ملایا تھا دو دفعہ کال کرنے پر بھی کال نہیں اٹھائی گئی تھی تیسری بیل پر کیس نے جلدی سے فون اٹھایا جلدی حویلی پہنچو بابا جان خیریت یہاں آ کر پتہ لگ جائے گا کہ کتنی خیریت ہے جلدی پہنچو وہ پہلے ہی نمل کے نا ملنے پر پریشان تھا اب بابا کا حکم جلدی سے شاور لیتے وہ ڈریس اپ ہوا تھا اور اپنی شال اٹھاتے ہوئے وہ باہر کی طرف بھاگا تھا آدھے گھنٹے میں کیس کی جیپ حویلی کے گیٹ پر روکی تھی کیس جلدی سے اندر کی جانی پڑا مورے پہلے ہی نمل کو روم میں لے جا چکی تھی کیس نے آگے بڑھتے ہی آگا جان کے ہاتھ چومنے چاہے لیکن آگا جان کے ہاتھ سے پڑنے والا تھپڑ اسے ساکت کر گیا آگا جان وہیں روک جاؤ بدزات ہوئے نا تم بھی گندے باپ کا گندہ خون تم نے بھی وہی کیا جو تمہارے باپ اور چاچا کرتے تھے ہم نے تم پر اعتبار کیا اپنی پھولوں جیسی بچی کو تمہارے حوالے کیا اور تم نے کیا کیا ہماری بچی کو تکلیف پہنچائی آگا جان کیس سکتے کے عالم میں کھڑا ان کے الفاظ سن رہا تھا الفاظ تھے یا زہر جو سے چیر رہے تھے بولو کیوں کیا تم نے میری بچی کے ساتھ ایسا نمل کے بابا نے گرے بان سے پکڑے تھپڑ اور لگایا تھا اسے کیس کے مو پر بابا بابا ہماری غلطی ہے کیس سر جھکائے بولا غلطی تم اپنی حوث ہماری بچی پر نکال کر اب اپنی غلطی مان رہے ہو یا خدا بابا جان وہ بیوی ہے میری محبت ہے میری ایسے تو مت کہیں ایسا سلوک کرتے ہیں بیویوں کے ساتھ جیسا تم کر چکے ہو وہ کسی کو قریب آتے دیکھ کر چیخنے لگتی ہے آگا جان کی بات سن کر کیس کا سر جھکا تھا جو حالت رات وہ نمل کی کر چکا تھا اسے بخوبی اندازہ تھا کہ نمل کی اب کیا حالت ہوگی آگا جان یقین کریں ہم ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن واپسی پر بس کر دو وہ نہیں بس بس کر دو اب تم بہانے بنانے لگے ہو اب تم خولہ بیگم جلدی سے بولی تھی دفع ہو جاؤ یہاں سے اس حویلی کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں دوبارہ تم اس حویلی میں قدم نہیں رکھو گے اور یہ ہمارا حکم جاؤ اور جا کر گاؤں میں اعلان کر دو کہ آپ سے کیس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں وہ اس گھر کا بیٹا نہیں رہا آگا جان مت کریں ایسا مجھ پر یقین کریں لیکن اس سے پہلے ہی دو گارڈز اندر داخل ہوئے تھے ہاتھ مت لگا نا کیس نے چیختے ہوئے کہا تھا چلے جاؤ کیس یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہیں دھکے مار کر نکالیں بے بس سا کیس کیسے ہارے ہوئے جواری کی طرح کندھے جکائے باہر نکلا تھا کیس کی عقل نمل کے بارے میں ہمیشہ مات کھاتی تھی اس کا دماغ اب بھی بند تھا اس لیے وہ اپنے ساتھ ہوئی سازش کو پہچان نہیں پایا تھا آج رمل اور ملہان ایک ساتھ یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئے ملہان بلیک پرتے شلوار پاؤں میں بلیک سینڈل پہنے ہاتھ میں رولکس ووچ پہنے آنکھوں میں لینز لگائے ماتھے پر بکھرے بال دیکھنے والے کو ممرائز کر رہے تھے سیم بلیک بوائز ڈریسنگ میں ہی رمل موجود تھی ملہان کی کوپی کیٹ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ملہان کو موں کھولے دیکھ رہے تھے سب سے بے نیاز ملہان اپنے آفیس کی طرف بڑھا تھا گرلز تو ملہان کے سٹائل پر فدا ہی ہوئے جا رہی تھی سب کو سکتے میں دیکھ کر رمل بہت خوش تھی جیسے ہی پرنسپل صاحب نے ملہان کو دیکھا وہ بھی اپنی جگہ ساکت رہ گئے سر جی کیا ہوا واو ملہان ملہان مسکرہت چھپاتے ہوئے بولا تھا کلاس میں سب بچے موں کھولے ملہان کو دیکھ رہی تھے کیسے ہو سب کیسا رہا لاس ویک لیکن سب تو آنکھیں پھاڑے سر کو دیکھ رہی تھے سو گائز میں کلاس سے باہر چلا جاؤں کیا نو سر سب ایک آواز میں بولے لڑکیاں تو چلو حیران تھی لڑکوں کے بھی موں کھلے تھے سٹ ڈاؤن چلیں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں مس رمل آپ لاس ویک کہاں تھی رمل کو اندازہ نہیں تھا کہ ہان اس سے یہ بات پوچھے گا جی سر میں میں نے میں نے پوچھا کہ آپ لاس ویک کہاں تھی اب رمل ہان کی شرارت کو سمجھ چکی تھی سر جی وہ کیا ہے نا کہ میرے ہزبن کا دل نہیں لگ رہا تھا میرے بغیر اس لئے میں نے ایک ہفتہ ان کے ساتھ گزارا دراصل انہیں پیار بہت ہے نا مجھ سے رمل کے ایسے بولنے پر پوری کلاس اب موں کھولے رمل کو دیکھ رہی تھی رمل کے ایسے بولنے پر پوری کلاس اب موں کھولے رمل کو دیکھ رہی تھی رمل کا جواب سنتے کیس نے مسکراتے ہوئے لیکچر سٹارٹ کیا اور اس طرح پوری یونیورسٹی میں ملہان کی پرسنالٹی ہی ڈسکاس ہوتی تھی رمل آج ہم اپنے گھر جائیں گے مورے سے ملے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں اوکے ٹھیک ہے مورے سے مل کر فلیٹ پر آنا میرے میسنگ لیکچر سمجھا دینا اوکے اس سے پہلے کہ ملہان گاڑی کی طرف بڑھتا رمل اپنے پاؤں پر اٹھائے یونیورسٹی ایریا کی پرواہ کیے بغیر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گئے ہان نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا جاؤ کسی نے نہیں دیکھا ایک ہفتہ ہو گیا تھا عارب اب انابیا کو تنگ نہیں کرتا تھا عارب کی طرف سے مسلسل خاموشی انابیا کو چوب رہی تھی لیکن وہ تو اپنی دنیا میں ہی اداست تھی اس دن کے بعد سول میٹ نہ تو انابیا سے ملا تھا نہ ہی اس نے اسے کوئی میسیج کیا تھا انابیا صحیح معنیوں میں پریشان ہو چکی تھی انابیا کو اس کی نمازیں بھول گئیں وہ اللہ کی رسی چھوڑ چکی وہ نماز پڑھتی بھی تو اس شخص کا تصور نماز میں اسے ہر پل رہتا جھکتی وہ خدا کے آگے لیکن تصور اس شخص کا تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے انابیا کے دل و دماغ پر اس انسان کا قبضہ تھا وہ بھول چکی تھی کہ نامحرم ہمیشہ نامحرم ہی رہتا ہے سول میٹ والے نمبر پر بار بار کال ملا رہی تھی لیکن نہ کال پک ہوتی تھی اور نہ ہی میسیج کا رپلائی آخر ہفتے بعد اسے اس نمبر سے کال آئی تھی وہ خوشی میں پاگل ہو چکی تھی ہلو کیسے ہیں آپ کہاں تھے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی آپ نے میری کالز کیوں نہیں پک کی وہ نون سٹوپ بولنا شروع کر چکی تھی جب سول میٹ کی آواز دوبارہ سے آئی موبائل پر ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں وہاں آ جائیں اگر مجھ سے ملنا ہے تو اوکے میں ابھی آتی ہوں فوراں سینڈ کریں انابیا کہتے ساتھ ہی فوراں اپنے لیے ایک پنگ کلر کا پیارا سا ڈریس سیلیکٹ کرتے وہ فوراں شاور لیتے گاؤن پہنتے ہجاب کرتے آنکھوں پر مسکارہ اور کاجل لگائے جس سے اس کی گھنی پل کے اور بھی قاتل لگ رہی تھی دس منٹ میں تیار تھی وہ روڈ سے رکشہ لیے اس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ وہ آج پہلی بار گھر سے باہر اکیلی جا رہی ہے اسے خیال نہیں تھا کہ وہ اتنا سجدھج کر ایک نامحرم سے ملنے جا رہی ہے ٹھیک پندرہ منٹ میں وہ اس گھر کے گیٹ پر موجود تھی دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی چوکی دار بینہ اس سے کچھ بولے اسے اندر لے جا گیا یہاں اس طرف ہیں صاحب دھڑکتے دل اور کامتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے روم کا دروازہ کھولا تھا ونڈو کی جانب مو کی ہے کوئی باہر کی دنیا دیکھنے میں مگن تھا انابیہ کے سلام کرنے پر وہ یک تم پیچھے پلٹا اسے ایک پرسنج یقین نہیں تھا کہ انابیہ آئے گی اس کی آنکھوں نے غصے سے رنگ بدلا تھا بیٹھو پاس پڑے صوفے کی جانب اشارہ کرتے انابیہ کو بیٹھنے کا کہا گیا تھا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے انابیہ صوفے پر بیٹھی ایزی ہو جائیں آپ ویل اتار سکتی ہیں سول میٹ کے مولنے پر انابیہ نے ایک دفعہ اس کی جانب دیکھا پھر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اپنا ویل اتار دیا تھا اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو چینجنگ روم میں جا کر گاؤن اتار سکتی ہیں پھر مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے نہیں نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں انابیہ نے بولتے اپنے ہاتھوں کو زور سے دبایا اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا لیکن پھر اس اجنبی کی طرف دیکھتے وہ خوش ہو چکی تھی کہ ایک ہفتے بعد وہ اس کے سامنے ہے اوکی جیسے آپ مناسب سمجھے اس اجنبی نے انابیہ کے چہرے پر اپنی آنکھیں گارتے ہوئے کہا سول میٹ کے اس طرح دیکھنے پر انابیہ کچھ تز بزب ہوئی تھی لیکن خاموشی سے بیٹھی رہی تھی چلو چلتے ہوئے انابیہ کے پاس وہ تھوڑا سا فاصلے پر آ کر بیٹھ گیا کہاں تھے آپ اتنے دنوں سے کیوں آپ پریشان ہو رہی تھی جی کیوں ہو رہی تھی پریشان کہ میں آپ سے محب کہتے کہتے انابیہ اپنے لب روگ گئی اسے اچانک یاد آیا کہ محبت کا اظہار تو لڑکے کرتے ہیں کیا بات کیا بات پوری کریں کہتے ہوئے وہ انابیہ کے ساتھ جر کر بیٹھا اس طرح بیٹھنے پر انابیہ تھوڑا سا پیچھے کوئی تھی لیکن اٹھی نہیں تھی اندر کہیں انابیہ کا ضمیر چیخہ تھا کہ یہ غلط ہے لیکن انابیہ خاموش بیٹھی رہی انابیہ کی خاموشی دیکھ کر وہ انابیہ کا ہاتھ پکڑے اپنے ہونٹوں سے لگا گیا اچانک سے انابیہ اٹھ کھڑی ہوئی اسے یقدم احساس ہوا کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ اکیلی ہے مجھے واپس جانا ہے واپس ابھی تو آئی ہیں ابھی تو ملاقات بھی نہیں ہوئی اچھے سے تھوڑی دیر رکھ جائے نا نہیں مجھے واپس جانا ہے یقدم اس اجنبی نے انابیہ کو کھینچتے ہوئے خود سے لگایا تھا لیکن انابیہ اسے دھکا دیتی اور تمسکر اڑانے والے انداز میں بولا ارے کیا ہوا میرا چھونہ برا لگا کیا جب اس دن خود بھاگ کر میرے سینے سے آ لگی تھی جب ہفتہ پہلے میں نے تمہاری آنکھوں پر بوسا دیا تھا تب تو کچھ نہیں کہا تم نے میں نے تمہیں پہچاننے میں بہت بڑی غلطی کر دی بہت بڑی تم وہ نہیں ہو جسے میں نے چاہا میرا آئیڈیل ایسا نہیں ہو سکتا انابیہ خود کو مضبوط بناتے بولی ارے آئیڈیل کی بات کر رہی ہیں آپ میرا عشق تھی آپ میں نے خود سے زیادہ آپ کو چاہا لیکن مجھے یقین تھا کہ آپ کبھی راستہ نہیں بھٹکیں گی لیکن آپ ایک نامحرم کی محبت میں اپنے رب کو بھول بیٹھی آپ ایک نامحرم کے اس قدر قریب آ گئیں کہ اس کے ساتھ تنہا اس روم میں موجود ہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کے ساتھ کچھ بھی اس شخص کی باتوں سے انابیہ کی آنکھیں کھولی تھی نہیں نہیں میں ایسی نہیں ہوں انابیہ نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا جبکہ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی ارے آپ بھی ایسی ہی ہیں اس گاؤن کے پیچھے آپ میں بھی ایک ایسی ہی لڑکی چھپی ہے جو نامحرم کی محبت میں کچھ بھی کر سکتی ہے اجنبی نے انابیہ کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا نہیں نہیں انابیہ روتے ہوئے چیخی تھی کچھ غلط کرنے نہیں آئی تھی میں جتنا غلط ہونا تھا ہو چکا اس سے زیادہ کچھ غلط ہونا باقی رہ چکا ہے کیا جائیں چلی جائیں یہاں سے اس سے پہلے کہ میں اپنا زبط کھو دوں وہ انابیہ کی طرف بڑھتا اس کا نکاب اوپر کرتے اسے باہر کی جانب دھکیل گیا غصے میں بھی اس شخص کو فکر تھی کہ انابیہ کو بے نکاب کوئی نہ دیکھ پائے انابیہ روتے ہوئے باہر کی جانب بھاگی جتنا کڑوا آج وہ بولا تھا شاید انابیہ کی حالت دیکھتے یہ ضروری تھا وہ نامحرم کی محبت میں اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ صحیح غلط سب بھول گئی وہ غصے میں ٹورچر روم کی جانے پڑا ادھر وہ ایک بلنڈر کر چکا تھا جس کا اندازہ اسے بہت جلد ہونے والا تھا عارب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون ہے وہ لڑکا جو انابیہ کی اس طرح حفاظت کر رہا تھا ہلو شکورے تیری مدد کی ضرورت ہے ہم سمجھ گیا ساری بات کیا کرنا ہے اور شکورے سن لڑکی کی طرف بری نظر سے بھی مت دیکھی ٹھیک ہے یار اوکے پھر ملتے ہیں انابیہ روتے ہوئے سڑک پر بھاگے جا رہی تھی ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گئی تھی کہ کسی نے اس کے موں پر کلورو فارم لگا رومال رکھا اور اسے بے ہوش کر دیا وہ جو کوئی بھی تھا انابیہ کو باہوں میں اٹھائے خباست سے ہستے اسے لے کر اب غائب ہو چکا تھا موسیقی موسیقی موسیقی